اس مووی کی سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں ایک پرنس کو جس نے اپنے پیلس کو کافی خوبصورت پناہ کر رکھا ہوا تھا وہ اپنے پیلس میں خوبصورت لڑکیوں کو بڑی بڑی دافتیں دیا کرتا تھا ایک رات بہت تیز توفان آ جاتا ہے اس توفان سے بچنے کے لیے ایک گریب بڑی عورت پرنس کے محل میں آ جاتی ہے اب اوویسلی وہ عورت بڑی تھی اسی لیے شکل صورت سے پیاری نہیں تھی اب وہ بڑی عورت پرنس کے آنر میں اسے روز فلاور گفٹ دیتی ہے پرنس سوچتا ہے کہ اس بڑی عورت کی حالت خراب ہے وہ ایک بڑی عورت ہے اور اس کی شکل صورت بھی پیاری نہیں ہے اسی لیے وہ اس بڑی عورت کا مزاق بناتا ہے ہسنے لگتا ہے اور اس بڑی عورت کی انسلٹ کرتے ہوئے پرنس نے اس کے فلاور کو پھینک دیا وہ بڑی عورت پرنس کو کافی سمجھاتی ہے کہ خوبصورتی کبھی بھی انسان کی جہرے پر نہیں ہوتی بلکہ وہ انسان کی دل میں پائی جاتی ہے لیکن پرنس اس کے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی عورت ایک خوبصورت لیڈی میں بدل گئی اصل میں وہ بڑی عورت ایک جادوگرنی تھی جو کہ کسی بڑی عورت کا روپ لے کر پرنس کے پاس آئی تھی تاکہ وہ پرنس کو آزما سکے وہ جادوگرنی سمجھ گئی تھی کہ پرنس کے دل میں پیار نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسی لیے وہ پرنس کو اپنے میجک سے جانور یعنی بیسٹ بنا دیتی ہے پرنس اس جادوگرنی سے کافی رکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ایسا نہ کری لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی جادوگرنی کے اس میجک کی وجہ سے سب لوگ آہستہ آہستہ پرنس کو بھولنے لگے یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس جادوگرنی نے پرنس کو جو فلاور دیا تھا وہ کوئی عام فلاور نہیں تھا بلکہ میجیکل فلاور تھا جادوئی پھول تھا وہ اور فلاور ایکسپٹ نہ کرنے پر اس جادوگرنی نے پرنس کو یہ کرس دے دیا اور یہ کرس تب ہی ختم ہوگا جب پرنس کو اس فلاور کی آخری پیچل یعنی پنکھوڑی گرنے سے پہلے کسی سے پیار ہو جائے اور وہ بھی پرنس سے پیار کریں لیکن آخری پنکھوڑی گرنے سے پہلے اگر پرنس سے کسی نے پیار نہ کیا تو پرنس کبھی بھی انسان نہیں بن سکے گا دوبارہ بلکہ بیسٹ ہی رہے گا وہ ہمیشہ کافی سال گزر جاتے ہیں لیکن اس پیلس میں کوئی بھی نہیں آتا پھر ہمیں پیلس کی قریبی ایک گاؤں میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے بیل بیل کو کتابیں پڑھنے سٹوریز پڑھنے کا کافی شوق تھا بیل کے فادر ایک ڈیزائنر ہوتے ہیں اسی گاؤں میں ایک اور لڑکا بھی رہتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گیسٹون گیسٹون جو کہ بیل سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن بیل اسے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک پراؤڈ انسان تھا گیسٹون بیل سے شادی کرنے کے لیے اسے اپنا بنانے کے لیے کافی سٹرگل بھی کیا کرتا تھا لیکن اس کی کوششیں ناکام ہی رہتی ہیں ایک دن بیل کی فادر کو کہیں پر جانا تھا جس راستے سے انہوں نے جانا تھا وہ ایک جنگل تھا بیل کی فادر دیکھتے ہیں کہ ان کی راستے میں تو آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہاں پر ایک اور راستہ بھی تھا جہاں پر وہ موڑ جاتے ہیں بیل کی فادر اپنے گوڑے پر سوار ہوتے ہیں لیکن تب ہی انہیں جنگل سے بیڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور پھر وہی بیڑی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں بیل کی فادر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے وہ آ جاتے ہیں بیسٹ کے پیلس کے پاس بیل کی فادر جب اندر جاتے ہیں تب انہیں وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ پیلس میں کوئی رہتا ہے کینڈلز بھی جل رہی تھی اور ٹیبل پر کھانا بھی پڑا ہوا تھا اتنا اچھا کھانا دیکھ کر بیل کی فادر کھانا کھانے لگتے ہیں لیکن ہم پھر بہت حیران کر دینے والی چیز دیکھتے ہیں وہاں پر جو کب پڑا ہوتا ہے وہ بیل کی فادر سے باتیں کرنے لگتا ہے بیل کی فادر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سال ہے جو انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لئے بیل کی فادر اسے کہتے ہیں کہ میں تم سے نہیں ڈرتا یہ کہہ کر بیل کی فادر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کب کیسے بول پایا اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پر یعنی پیلس میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ پہلے انسان ہوا کرتے تھے لیکن جادو گرنے کی کرس کی وجہ سے وہ سب چیزوں میں بدل گئے بیل کے فادر بھاگتے ہوئے گارڈن میں آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت پیارے پیارے فلاور لگے ہوئے ہیں بیل کی فادر سوچتے ہیں کہ میری بیٹی بیل نے اپنے لیے فلاور مانگوایا تھا اسی لئے وہاں سے وہ ایک پھول توڑ لیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر بیسٹ آ جاتا ہے فلاور چوری کرنے کی پنشمنٹ دینے کے لیے بیسٹ انہیں پریزنر بنا لیتا ہے لیکن بیل کے فادر کا گوڑا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ سیدھا اپنے گھر آتا ہے بیل کے پاس بیل جب دیکھتی ہے کہ گوڑا اکیلا آیا ہے اس کی فادر نہیں آئے تو وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ اس کی فادر کسی مصیبت نے فز گئے ہیں اسی لئے بیل اپنے فادر کو دوننے کے لیے اس گوڑی پر بیٹھ جاتی ہے وہ گوڑا بیل کو لیاتا ہے پیلس میں اور پیلس میں ہی بیل کے فادر کو پریزنر بنا کر رکھا ہوا تھا بیل جب پیلس کے اندر جاتی ہے تب اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا بیل وہاں پر کافی آوازیں بھی لگاتی ہے لیکن اسے آگے سے کوئی بھی رسپونس نہیں ملتا بیل وہاں پر آوازیں سن پا رہی تھی لیکن اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا بیل اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کے فادر کو قید کر کے رکھا گیا تھا پریزنر بنا کر بیل کی فادر اسے بتاتے ہیں کہ یہ سارا محل زندہ ہے اسی لیے جتنا جلتی ہو سکے تم یہاں سے بھاگ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ لے میں نے تمہارے لیے فلاور توڑا تھا اور اس نے مجھے پنشمنٹ دینے کے لیے یہاں پر قید کر دیا لیکن بیل کی وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی بیسٹ وہاں پر آ جاتا ہے بیل اسے دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے گھبرا جاتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بیسٹ تھا تو کافی خطرناک لگ رہا تھا اور کافی ڈراؤنا بھی لیکن بیل بیسٹ کو یہ بات شہونے نہیں دیتی کہ وہ اسے ڈر رہی ہے بیل کہتی ہے کہ میں اپنے فادر سے ملنا چاہتی ہوں لیکن بیسٹ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے فادر سے ملے بیل بیسٹ کو کہتی ہے کہ تم کتنی ظالم انسان ہو ایک چھوٹی سی گلتی کے لیے تو متنی بڑی سزا دے رہے ہو انہوں نے صرف ایک فلاور ہی تو توڑا ہے اور ایسا کرنے کے لیے میں نہیں انہیں کہا تھا اسی لیے میں ہر صورت اپنے فادر سے ملوں گی بیسٹ اسے بتاتا ہے کہ اگر یہ دروازہ ایک بار کھل گیا اور اس کے بعد بند ہو گیا تو یہ دوبارہ کبھی بھی نہیں کھل پائے گا یہ کہتے ہی بیسٹ دور کو اوپن کر دیتا ہے بیل اندر جاتی ہے اور اپنے فادر سے ملتی ہے لیکن وہ اپنے فادر کو باہر کی طرف پش کر دیتی ہے اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتی ہے اب بیسٹ کے کارڈنگ وہ دروازہ دوبارہ نہیں کھل پائے گا اسی لیے وہ بیل کی فادر کو اندر نہیں ڈال سکتا بیل کی فادر کی جگہ پر اب خود بیل وہاں پر قید ہو گئی تھی اس کے بعد بیسٹ بیل کی فادر کو وہاں سے لے جا کر ازاد کر دیتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے اب بیل وہاں پر قید ہو جاتی ہے لیکن جب بیسٹ وہاں پر نہیں ہوتا تب ایک گھڑی اور ایک کینڈل سٹینڈ بیل کے پاس آتے ہیں یہ چیزیں انسان تھیں لیکن کرس کی وجہ سے گھڑی اور کینڈل سٹینڈ میں چینج ہو گئی ہیں لیکن یہ انسانوں کی طرح ہی سب کچھ کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں بول سکتے ہیں چل بھی سکتے ہیں وہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور بیل کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ساتھ آؤ وہ بیل کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں رہنے کے لیے ایک الگ روم دیں گے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ بیل ہی وہ لڑکی ہو سکتی ہے جو انہیں اس کرس سے ازاد کروائے گی وہ بیل کو رہنے کے لیے ایک روم دیتے ہیں جب اس بات کا بیسٹ کو پتا چلتا ہے تو اسے کافی غصہ آتا ہے اسی لیے وہ گھڑی اور کینڈل سٹینڈ کو ڈانٹتا ہے اور ان پر غصہ کرتا ہے جس پر وہ دونوں کہتے ہیں کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جو ہمیں اس کرس سے ازاد کروائے گی تمہیں اس کے قریب جانا چاہیے اسے امپریس کرنا چاہیے اور اسے پیار بھی کرنا چاہیے وہ بیسٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم بیل کے پاس جاؤ اور اسے اپنے ساتھ کھانے کے لیے انوائٹ کرو یہ بات سن کر بیسٹ کو ان پر غصہ آتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ میں ایک چور کے بیٹی کو کھانے کے لیے انوائٹ کرو اس کے ساتھ کھانا کھاؤں ایسا کبھی بھی پوسیبل نہیں ہو سکتا لیکن جب اس کے سارے لوگ اسے کافی انزسٹ کرتے ہیں تو وہ اس بات کے لیے مان جاتا ہے کیونکہ ان سب کے کرس ہونے کی ریزن کوئی اور نہیں بلکہ بیسٹ ہے بیسٹ بیل کے پاس جاتا ہے وہ بیل کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی لیکن اسے تم کوئی رکویسٹ مت سمجھنا بیل اسے کہتی ہے کہ تم کیا پاگل ہو پہلے تم نے میرے فادر کو پریزنر بنایا پھر مجھے قیاد کر لیا اور اب میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہو بیسٹ دروازے کو زور زور سے پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی ہو جائے تم تو میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی بیل کہتی ہے کہ چاہیے میں بھوکی مر جاؤں لیکن میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی جس پر بیسٹ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں تمہیں بھوکا ہی ماروں گا اب میں اب تمہیں کوئی بھی کھانا نہیں دے گا اور تم بھوکی ہی مر ہوگی بیل پھر بھی دروازہ نہیں کھولتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس انداز سے بیل نے بیسٹ کو جواب دیا تھا اسے دیکھ کر وہاں سبھی کرز چیزیں لائک کینڈل سٹینڈ، گھڑی، پیچ کپ ان سب کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ بیل ہی وہ لڑکی ہے جو انہیں کرز سے نجات دلائے گی پھر ہم دیکھتے ہیں بیسٹ کو جو کہ اسی روز فلاور کے پاس جاتا ہے بیسٹ دیکھتا ہے کہ اس فلاور کی بہت ساری پنکھڑیاں گر کر ٹوٹ گئی ہیں یہ وہی روز فلاور تھا جس کی ختم ہونے کی بعد بیسٹ ہمیشہ کیلئے جانور ہی رہے گا اور پیلس کی جتنے بھی کرز چیزیں ہیں وہ ساری ایسی ہی رہیں گی ہمیشہ کیلئے بھی جان بن جائیں گی وہ فلاور پر بہت ہی تھوڑی پنکھڑیاں رہ گئی ہیں اور وہ بھی بہت جل گیر جائیں گی پھر ہم دیکھتے ہیں بیل کی فادر کو جو کہ واپس اپنے گاؤں میں آ چکے تھے وہ سب لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی کی جان خطرے میں ہے جنگل کی پاس ایک پیلس ہے اور وہاں پر ایک بیسٹ رہتا ہے اور وہی پر میری بیٹی پھنس گئی ہے لیکن کوئی بھی ان کی اس بات پر بلیف کرنے کو تیار نہیں تھا بلکہ وہ صرف اس بات کو کہانے ہی سمجھ رہے تھے لیکن گیسٹون جو کہ بیل سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ بیل کی فادر کو امپریس کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تمہاری بیٹی کو بچا لانے کے لیے تب گیسٹون اور اس کا ایک ساتھی بیل کی فادر کے لیے جنگل کی راستے نکل پڑتے ہیں جس راستے پر بیل کی فادر گئے تھے وہ راستہ انہیں کہیں پر ملتا ہی نہیں ہے گیسٹون کو اس بات پر کافی غصہ آتا ہے وہ بیل کی فادر کو کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کوئی بیسٹ نہیں ہوتا گیسٹون بیل کی فادر کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے پیار کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کروں گا جس پر بیل کی فادر کہتے ہیں کہ تمہارے یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی اس بات پر گیسٹون کو کافی غصہ آتا ہے وہ بیل کی فادر کے ہاتھ پاؤں باند دیتا ہے اور انہیں ایک ٹری کے نیچے مرنے کے لیے چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بھیڑیوں کا علاقہ تھا اور بھیڑی انہیں مار کر کھا لیں گے پھر ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جسے اس کے گاؤں سے نکال دیا گیا تھا اور اس کا نام تھا آگتھا آگتھا بیل کی فادر کی جان بچا لیتی ہے اور انہیں ازاد کر دیتی ہے پیلس میں ہم بیل کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی روز فلاور کے پاس آ جاتی ہے بیل اس فلاور کو بھی ٹچ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ وہاں پر آ جاتا ہے بیسٹ بیسٹ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم ابھی کیا کرنے والی تھی ابھی ہم سب کے سب مارے جاتے ہیں بیسٹ اسے میں آ کر بیل سے کہتا ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے تب بیل روتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر چلی جاتی ہے گوڑی پر بیٹھ کر جب بیل جنگل پار کر رہی ہوتی ہے تب وہاں پر بہت سارے بیڑی آ کر بیل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیڑی بیل کو کوئی نقصان پہنچاتے وہاں پر بیسٹ آ جاتا ہے وہ ان بیڑیوں کو کافی مقابلہ کرتا ہے انہیں کافی مارتا ہے بیسٹ ان سب بیڑیوں کو وہاں سے مار بھگاتا ہے لیکن اس لڑائی کی دوران وہ خود بھی انجرڈ ہو جاتا ہے بیل ابھی گوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہے کہ بیسٹ زمین پر گر گیا ہے کیونکہ وہ کافی انجرڈ ہے اس کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے اب کیونکہ بیسٹ نے بیل کی جان بچائے تھی اسے نئی زندگی دی تھی اسی لیے بیل وہاں سے جانے کی بجائے اس کے پاس آ جاتی ہے بیل اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اٹھا نہیں سکتی اسی لیے تمہیں ہمت کر کے خود ہی اٹھنا ہوگا بڑی مشکل سے ہمت کرتے ہوئے بیسٹ کھڑا ہو جاتا ہے بیل اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر پیلس میں واپس لے آتی ہے بیل ایک بار پھر سے واپس اسی پیلس میں آ گئی تھی پیلس کی سارے کرس چیزیں بیل کو دے کر کافی خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بیل یہی رہے اسی پیلس میں بیل اور بیسٹ کو ایک دوسرے سے پیار ہو جائے جس کی وجہ سے کرس ختم ہو جائے اور سب کچھ نورمل ہو جائے وہ چیزیں بیل کو سارے سٹوری نہیں بتاتی نہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کرس سے کیسے ازاد ہوں گی بلکہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ جب اس فلاور کی آخری پنکھوڑی گر جائے گی ہم سب ایسے ہی رہ جائیں گی اور بیسٹ بھی ہمیشہ کے لیے بیسٹ ہی رہ جائے گا بیل بیسٹ کو بینڈج لگاتی ہے بیل جب بیسٹ کے پاس ہوتی ہے تو وہ ایک شیر پڑتی ہے کیونکہ بیل کا انٹرسٹ بک میں سٹوری میں اور پورٹری میں بہت زیادہ تھا لیکن اس شیر کو بیسٹ کمپلیٹ کرتا ہے یہ بات بیل کو کافی حیران کر دیتی ہے بیل اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم بھی پورٹری پڑھتے رہتے ہو بیسٹ کہتا ہے کہ میں لف سٹوری پیار محبت ان کی پورٹری نہیں پڑھتا بلکہ میں نے بہت زیادہ بکس پڑھی ہوئی ہیں بہت زیادہ پورٹری کے بارے میں جانتا ہوں جس پر بیل کہتی ہے کہ مجھے تو پیار محبت کی باتیں پیار محبت کی کہانیاں بہت پسند ہیں جس پر بیسٹ کہتا ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہیں پیار محبت میں بہت انٹرسٹ ہے اگر تم کچھ پڑھنا ہی چاہتی ہو تو کچھ اچھا پڑھو پھر بیسٹ بیل کو اپنے ساتھ اپنی لائبریری میں لے کر جاتا ہے جو کہ کافی بڑی تھی وہاں پر بہت زیادہ بکس تھی بیل ان بکس کو دیکھ کر کافی شوکڑ بھی رہ جاتی ہے اور کافی خوش بھی ہو جاتی ہے کیونکہ گاؤں میں پڑھنے کے لیے اسے کوئی بھی بک نہیں ملتی تھی اور یہاں پر تو اسے اتنی ساری بکس مل گئی ہیں بیسٹ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ یہاں پر رہ سکتی ہو یہ بات بیل کو کافی خوش کر دیتی ہے پھر وقت کی ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی ٹائم گزارنے لگے ان دونوں کی دوستی ہو گئی وہ ایک دوسرے کی کافی قریب آگئے ایک دوسری کی لائکس ڈس لائکس انہیں پتا بھی چل گئے دونوں ساتھ مل کر کھانا بھی کھاتے تھے پھر بیسٹ بیل کو گانا بھی گا کر سناتا ہے اور بیسٹ بیل کو ایک بک بھی دکھاتا ہے جو کہ ایک جادوی بک تھی وہ کہتا ہے کہ یہ بک مجھے کسی جادو گرنی نے دی تھی اور اس کتاب کی مدد سے ہم لائف کے کسی بھی ٹائم میں جا سکتے ہیں لائک ہم پاس ٹائم میں جا سکتے ہیں فیوچر ٹائم میں جا سکتے ہیں بیل اس ٹائم میں جانا چاہتی تھی جب وہ اپنی مدر سے آخری بار ملی تھی بیل جب اس ٹائم میں جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی مدر کو ایک انفیکشن ہو گیا تھا اسی لیے بیل کی مدر نے بیل کی فادر کو کہا تھا کہ تم بیل کو لے کر ہمیشہ کیلئے یہاں سے چلے جاؤ تاکہ میری بیٹی کو بھی یہ انفیکشن نہ لگ جاؤ یہ جاننے کی بات بیل کافی دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ بیل یہ بات نہیں جانتی تھی پھر یہ پریزن ٹائم میں واپس آ جاتے ہیں کینڈل سٹینڈ بیسٹ کو کہتا ہے کہ تمہیں بیل سے اپنے پیار کا اظہار کر دینا چاہیے بیسٹ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی مجھ سے پیار نہیں کرے گی لیکن کینڈل سٹینڈ بیسٹ کو کافی منانے کی کوشش کرتا ہے اور بیسٹ کے سارے ساتھی یعنی وہ سارے چیزیں بیسٹ کو اس بات کیلئے ایگری کر لیتی ہیں وہ پہلے بیسٹ کو تیار کرتی ہیں اور بعد میں وہ بیل کو بھی تیار کر دیتی ہیں بیل کو ڈانس کرنا کافی پسند تھا اسی لیے وہ دونوں ڈانس کرنے والے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیل کے فادر واپس اپنے گاؤں میں آ گئی ہیں وہ سب کو بتاتے ہیں کہ گیسٹوں نے انہیں جنگل میں باندھ کر چھوڑ دیا تھا تاکہ بھیڑی آ کر انہیں کھا لیں وہیں بیل کے فادر کے ساتھ اگتھا بھی ہوتی ہے لیکن گیسٹون اس بات پر ایگری نہیں کرتا بلکہ وہ مکر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر شیطان آ گیا ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگتھا کی گوائی کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی کیونکہ یہ تو پہلے ہی گاؤں سے نکلی ہوئی ہے یہاں پر گیسٹون کا ساتھی بھی جھوٹ بول دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ گیسٹون جو بھی کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اسی لئے سب گاؤں والے گیسٹون کی باتوں پر بیلیف کر لیتی ہیں اور سب لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بیل کی فادر کا منٹل بیلنس خراب ہو گیا ہے ساتھ ساتھ ان کے اوپر کوئی شیطانی سایا بھی ہے اسی وجہ سے وہ بیل کی فادر کو پکڑ لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں پیلس میں جہاں پر بیسٹ اور بیل ڈانس کر رہی تھے اور وہ ڈانس کو کافی انجوائ کر رہی تھے انہیں کافی اچھا فیل ہو رہا تھا بیسٹ بیل کو کہتا ہے کہ میں ان فیلنگز کو کافی اچھا فیل کر رہا ہوں میں تو انہیں جیسے بھولی گیا تھا بیل کہتی ہے کہ مجھے میری فادر نے ڈانس کرنا سکھایا بیسٹ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے فادر کو مس کرتی ہو جس پر بیل کہتی ہے جی ہاں میں اپنے فادر کو بہت مس کرتی ہوں بیسٹ کے پاس ایک جادوئی میرر ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ ہر اس پرسن کو دیکھ سکتے ہیں جنہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میرر میں وہ بیل کو اس کی فادر کو دکھاتا ہے بیل دیکھتی ہے کہ گاؤں والوں نے اس کی فادر کو پریزنر بنایا ہوا ہے باندھا ہوا ہے یہ دیکھ کر بیل کافی اپسٹ ہو جاتی ہے جس پر بیسٹ کہتا ہے کہ تمہاری فادر کو تمہاری ضرورت ہے تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے ساتھ ساتھ بیسٹ بیل کو وہ جادوئی میرر بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے جب کبھی تمہیں میری یاد آئے تو میری اس بدصورت شکل کو اس میرر میں دیکھ لینا اس کے بعد بیل اپنی فادر کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل جاتی ہے اور اب بیسٹ پیلس میں اکیلا رہ گیا تھا بیسٹ بیل کو کافی مس کر رہا تھا کیونکہ اسے بیل سے پیار ہو گیا تھا لیکن اب تو اسے کافی دور جا چکے تھی اب کیونکہ بیل چلی گئی تھی تو ان کا کرس ایسا ہی رہے گا اور وہ ہمیشہ ایسے ہی بنے رہیں گے اس بات کو لے کر بیسٹ اور اس کی باقی ساتھی کافی اپسٹ ہو جاتے ہیں بیل اپنے گاؤں میں پہنچ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے فادر کو سب لوگوں نے پریزر بنایا ہوا ہے بیل سب کو بتاتی ہے کہ میرے فادر جو کہہ رہے تھے وہ بلکل سچ تھا جنگل میں ایک پیلس ہے اور وہاں پر ایک بیسٹ رہتا ہے ایک جانور ہے وہاں پر لیکن گاؤں والے بیل کی باتوں پر بھی یقین نہیں کر رہے تھے تب وہ اس جادوئی میرر میں سب لوگوں کو بیسٹ دکھاتی ہے بیسٹ کو اس میرر میں دیکھ کر سب لوگ کافی حیران رہ جاتے ہیں بیل ان سب سے کہتے ہیں کہ وہ خطرناک نہیں ہے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ دل کا بہت زیادہ اچھا ہے اور وہ کسی کا نقصان نہیں چاہتا اور نہ ہی وہ کبھی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے گیسٹون کو یہ باتیں سن کر ریلائز ہو جاتا ہے کہ بیل اب اس بیسٹ کو پیار کرنے لگی ہے اسی وجہ سے گیسٹون جیلس ہو جاتا ہے اسی لئے وہ سب کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بیسٹ نے بیل پر بلیک میجک کر دیا ہے تب ہی تو یہ ایسا بول رہی ہے وہ کہتا ہے کہ بیل کو بھی اس کی فادر کے ساتھ ہی پریزنر بنا دو بعد میں وہ سب گاؤں والے کو اکساتا ہے کہ ہمیں مل کر اس پیلس میں جانا چاہیے اور اس بیسٹ کو جان سے مار ڈالنا چاہیے ورنہ وہ اس گاؤں میں آ جائے گا اور ہم سب کو مار ڈالے گا ہمارے پورے گاؤں کو ختم کر دے گا وہ گاؤں والے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پورا گاؤں پیلس کی طرف چل پڑتا ہے جب گاؤں والے بیسٹ کو مارنے کیلئے پیلس میں آتے ہیں تب بیسٹ کے سارے ساتھی یعنی وہ چیزیں ان لوگوں پر اٹیک کر دیتی ہیں گاؤں والوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ کوئی انسان تو نہیں تھے بلکہ بے جان چیزیں تھیں پھر ہم دیکھتے ہیں گیسٹون کو جو کوئی بیسٹ کے پاس پہنچ چکا تھا لیکن بیسٹ کافی اداس ہوتا ہے کیونکہ بیل کی جانے کی بعد اسے کچھ بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا وہ بیل کو کافی میس کر رہا تھا گیسٹون بیسٹ کو کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ بیل تم سے پیار کرتی ہے بلکہ تمہیں مارنے کیلئے اس نے ہم سب گاؤں والوں کو بیجا ہے یہ کہتے ہی وہ بیسٹ پر گولی چلا دیتا ہے اور بیسٹ جا کر نیچے گرتا ہے لیکن نیچے گرنے سے پہلے بیسٹ ٹیرس کے ایک ٹوپ کو پکڑ لیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ گیسٹون دوسری گولی چلاتا بیل وہاں پر آ جاتی ہے گیسٹون کو روکنے کے لیے بیل اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اس فائٹ میں گیسٹون بھی جا کر نیچے گر جاتا ہے گیسٹون کی گئن بھی اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے بیسٹ اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی بیل اسے آواز دیتی ہے وہ بیسٹ کو بتاتی ہے کہ میں نے گاؤں والوں کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں روکے بیل کو وہاں دیکھنے کی بعد بیسٹ کی اندر ہی کی حمد پیدا ہو جاتی ہے اور اب وہ گیسٹون کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا اور اب وہ پہن جاتا ہے گیسٹون کے پاس وہ گیسٹون کو گردن سے پکڑ لیتا ہے اور اسے ہوا میں کر دیتا ہے اور بیسٹ گیسٹون کو کافی انچی دیوار سے پھینک نہیں والا ہوتا ہے جس پر گیسٹون بیسٹ سے کافی رکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھے مت پھینکو پلیز بیسٹ مجھے چھوڑ دو بیسٹ اسے کہتا ہے کہ میں بیسٹ نہیں ہوں یہ کہتے ہی بیسٹ گیسٹون کی جان چھوڑ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے گیسٹون وہاں سے چلا جاتا ہے اور بیسٹ آ جاتا ہے بیل کے پاس موقع کا فائدہ اٹھا کر گیسٹون اب پیچھے کی طرف سے بیسٹ پر گولیاں چلاتا ہے جس کی وجہ سے بیسٹ نیچے گر جاتا ہے لیکن گیسٹون جس جگہ پر کھڑا ہوا تھا وہ جگہ ٹوٹ جاتی ہے اور گیسٹون بھی جا کر نیچے گرتا ہے اتنی انچائی سے گرنے کی وجہ سے گیسٹون مر جاتا ہے بیسٹ کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کافی انجرڈ تھا اور اپنے آخری سانس گن رہا تھا بیل بیسٹ کو کہتی ہے کہ اب کے بعد میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جس پر بیسٹ کہتا ہے لیکن اب میری تو جانے کا وقت ہو گیا ہے جس پر بیل کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا سب کچھ نارمل ہو جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس فلاور کی آخری پنکھوڑی بھی گر جاتی ہے جیسے ہی وہ پنکھوڑی گرتی ہے بیسٹ بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں پر بیسٹ کے جتنے بھی ساتھی تھے یعنی وہ چیزیں تھی وہ بھی اگدم سے بے جان ہو جاتی ہیں بیسٹ کو مرتا ہوا دیکھ کر بیل کو کافی دکھ ہوتا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں یہاں پر بیل بھی اپنے پیار کا اظہار کر دیتی ہے وہ بیسٹ کو کہتی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور وہ بیسٹ کے قریب بھی آتی ہے تب ہی وہاں پر ایگتھا بھی آ جاتی ہے ایگتھا جسے گاؤں کی لوگوں نے نکال دیا تھا اصل میں بات یہ نہیں تھی بلکہ وہ جادو کرنے کوئی اور نہیں بلکہ ایگتھا تھی وہ دیکھتی ہے کہ بیسٹ کو کسی سے پیار ہو گیا ہے اور وہ لڑکی بھی اب بیسٹ سے پیار کرتی ہے یعنی اب وہ کرس ختم ہو گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بیسٹ کے چاروں طرف روشنے ہی روشنی چمک اٹھتی ہے اور بیسٹ اب ایک خوبصورت پرنس میں چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر بیل کافی خوش ہو جاتی ہے وہ دونوں ایک دوسری کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں ایک دوسری کے پاس آتے ہیں اور ایک دوسری کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور پیلس کے جتنے بھی کرس چیزیں تھی اب وہ انسان بن گئی تھی یعنی اپنے اس لئے روپ میں آ چکے تھی سب لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں بیل اور بیسٹ پیلس میں سب لوگوں کے بیچ میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھینک یو فر وارچنگ